لَكَ الْحَمْدِ يَا اللَّهِ السَّلَاتُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اَمَّا بَعِدْ سلسلہ ہے ناظرین کے سوالوں کے جواب دینے کا خیال لے کہ ناظرین ہمارے ویڈیوز کے کمنٹس میں اپنے سوالات کو لکھتے ہیں ہم ان کے سوالوں کے جوابات پیش کرتے ہیں ہمانے ناظرین میں سے انہوں نے سوال کیے ہیں کہ عصر کی نماز اگر قضا ہو جائے تو مغرب کے بعد اس کو پڑھ سکتے ہیں یا نہیں عصر کی نماز نہیں پڑے تو مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد فرد سنتیں پڑھنے کے بعد یہ عصر کی قضا پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں یا نہیں انہوں نے پوچھا ہے مزید انہوں نے پوچھا کہ اگر نہیں پڑھ سکتے ہیں تو کب کب قضا نمازیں پڑھنے کی شرعن اجازت ہے یہ ان کا سوال ہے میں انشاءاللہ آپ کو جواب پیش کرتا ہوں توجہ کے ساتھ سنیے قضا نماز کے تعلق سے تو یوں کئی ہمارے چینل پہ اس موضوع پر ویڈیوز ہیں پھر بھی ایک سوال آیا ہے تو ان کے دل جوئی کے لیے بھی اور رہنمائی کے لیے بھی یہ جواب میں اپنے چینل پہ پیش کر رہا ہوں کہ قضا نماز اگر جیسے عصر کے قضا ہو گئی تو مغرب کے بعد پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں تو قضا نماز کے تعلق سے یاد رکھئے گا کہ قضا نماز دن رات میں دن رات میں اس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے کہ آپ اب پڑھیں اب نہ پڑھیں یہ یاد رکھئے گا قضا نماز کے لیے کوئی ایک وقت مقرر نہیں ہے دن و رات میں تین وقت ایسے ہوتے ہیں جس میں کوئی بھی نماز کی اجازت نہیں ہے کوئی بھی نماز نہیں پڑھ سکتے تین ایسا وقت ہوتا ہے ایک جب سورج نکل پڑتا ہے سورج نکلنے سے لے کر بیس منٹ تک جیسے چھ بجے سورج نکل رہا ہے تو چھ بجے سے لے کر چھ بج کر بیس منٹ تک نماز نہیں پڑھ سکتے ویسے سورج دوبنے سے بیس منٹ پہلے اس وقت بھی قضا نماز نہیں پڑھ سکتے جیسے مان لیجے چھ بجے اگر سورج دوب رہا ہے تو پانچ بج کر چالیس منٹ کے بعد اب یہ جو بیس منٹ بچا ہے سورج دوبنے میں اس میں کوئی قضا نماز نہیں پڑھی جا سکتی اور تیسرا وقت ہے زہوائی کبرا کا دوپہر میں وہ وقت ہوتا ہے یہ بھی چالیس پیتالیس منٹ کے قریب کا وقت ہوتا ہے ان تین وقتوں کے علاوہ کبھی بھی آپ قضا نماز پڑھ سکتے ہیں یہاں تک کہ مغرب کے بعد آپ نے پوچھا ہے مغرب کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں زہر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں اسری کے فوراں بعد اگر کوئی قضا نماز پڑھنا چاہے تو بھی پڑھ سکتے ہیں فجری کی نماز کے بعد بھی قضا نماز پڑھی جا سکتی ہے بعض اوقات لوگ اسری کی نماز کے بعد پڑھو تو کئی لوگ ٹوک دیتے ہیں اب کیا پڑھ رہا ہے اسر کے بعد یا پھر فجری کے بعد پڑھو تو ٹوک دیتے ہیں جبکہ فجری کے بعد بھی کزا نماز پڑھی جا سکتی ہے اسری کی نماز کے بعد بھی کزا نماز پڑھنے کی شرعن اجازت ہے زور کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں عشاء کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں مغرب کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں گویا کہ پانچوں وقت کی نماز میں پانچوں وقت کی نماز میں ہر نماز کے بعد کوئی قضا نماز اگر پڑھنا چاہے تو بلکل پڑھ سکتے ہیں پانچوں وقت کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں اور ان وقتوں سے پہلے بھی سوائے مغرب کے چونکہ مغرب کے آذان کے بعد آذان سے ہی وقت شروع ہوتا ہے پھر وہ فوراً مغرب کی فرض ہو جاتی ہے تو مغرب چھوڑ کر باقی جو چار وقت کی نماز ہے اس میں آپ فرض سے پہلے بھی قضا پڑھ سکتے ہیں اور فرض کے بعد بھی قضا پڑھ سکتے ہیں یوں ہی مغرب کے بعد بھی کوئی قضا نماز اگر پڑھنا چاہیں تو بالکل اس کی اجازت ہے ایک بات یاد رکھنی چاہیے یہاں ایک بات میں ٹیگ کر دوں کہ قضا نماز جو ہے نا یہ کوشش کرنا چاہیے کہ وہاں پڑھیں یا اس وقت پڑھیں کہ کسی کو پتا نہ چلے کہ یہ قضا پڑھنا ہے یہ بہتر ہے جی ہاں اس لیے اگر کسی کے گھر میں ایسا محول ہے کہ وہ گھر میں پڑھ سکتے ہوں تو قضا نماز گھر میں پڑھ لینا زیادہ بہتر ہے لیکن آج کل گھروں کے محول اکثر ایسے ہیں کہ آدمی گھر میں نماز پڑھے یہ تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے تو جب اگر گھر کا محول ایسا ہے کہ گھر میں نہیں پڑھ سکتے ہیں تو مسجد میں ہی پڑھیں جب تک کسی کو بتائیں گے نہیں تو دھوڑی پتا چل جائے گا کہ قضا پڑھ لیں کہ کیا پڑھ لیں تو اس لیے یہ بتانا بھی نہیں چاہیے لوگوں کو کہ میری قضا ہو گئی ہے میری نماز قضا ہو گئی ہے چونکہ گناہ یہ تو گناہ ہی ہے گناہ کا اظہار بھی گناہ ہے جہاں اظہار المعاصیت معاصیتن یعنی گناہ کا اظہار بھی گناہ ہے تو نماز قضا کر کے ایک گناہ تو یہ کی ہے یہ اگر کسی کو بتا رہے ہیں تو ایک گناہ اور ہو رہا ہے اس سے آپ یہ نہ سمجھے کہ آپ نے سوال غلط کر لیا آپ کو سوال کرنا نہیں تھا یہ مطلب نہیں ہے آپ نے تو بس سوال کیا ہے سوال سے تھوڑی یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کی اثر کی نماز چھوٹ گئی ہے بس ایک مسئلہ پوچھ رہے ہیں آپ اور یوں ہی مسئلہ پوچھنے کے لیے اگر کوئی چیز کا اظہار کرنا پڑے ضروری ہو تو اس کو اظہار بھی کر سکتے ہیں لیکن بنا وجہ کسی کے پاس اپنے قضا نمازوں کا ذکر نہیں کرنی چاہیے تو قضا نماز جہاں تک پڑھنے کی بات ہے وقت ہی کے تعلق سے میں نے آپ کو کلیر کر دیا ہے امید ہے آپ کو با سمجھ میں آگئی ہوگی اللہ کریم ہم سب کو تمام شریع مسائل سیکھنے سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہِ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم